السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ایک سوال آیا ہے کہ زید اور فاطمہ آپس میں شادی شدہ ہیں اور ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا ہے زید کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور فاطمہ کی والدہ کا اب فاطمہ کے والد نے زید کی والدہ کو یہ شادی کا پیغام بھیجا ہے اور ان والدہ نے شادی کا پیغام قبول کر لیا ہے اب ایسی صورتحال میں ان لوگوں کا نکہ مناقض ہوگا یا نہیں ہوگا اور ان لوگوں کے نکہ کے بعد زید اور فاطمہ کے نکہ پہ کیا اثر پڑے گا اور کیا ایسا کرنا شرعان جائز ہے کیا یہ شرعان کی بات نہیں کہ بیٹا اور بیٹی کے سامنے ایک دوسرے کے والدین آپس میں شادی کر لیں اچھا جی تو سوال کا جواب پہلے سن لیں اچھی طرح لیکن اس سے پہلے گزارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ کے پیغامات آپ کو ملتے رہیں اب جواب اس سوال کا یہ ہے کہ زید کے والدین فاطمہ کے والدین کے لیے آپس میں سمدھی ہیں یہ دونوں سمدھی کا رشتہ ہے اور سمدھی کے رشتے میں دین اسلام میں پردے کی شرط ہے اور پردے کی شرط اسلام نے وہی پہ رکھی ہے جہاں پہ نکہ ممکن ہے سسر سے بہو کا پردہ نہیں ہے کیونکہ سسر سے کبھی بھی نکہ ہو نہیں شکتا بہو کا چاہے بیٹا مر ہی کیوں نہ جائے چاہے بیٹا اپنے بیوی کو تلاک ہی کیوں نہ دے دے اسی طرح ساس سے داماد کا پردہ نہیں ہے کیوں کیونکہ ساس سے داماد کا نکہ کسی صورت ممکن نہیں ہے لیکن سالی سے داماد بہنوی کا پردہ ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سالی سے نکہ ممکن ہے جیٹ اور دیور سے پردہ ہے کیونکہ جیٹ اور دیور سے نکہ ممکن ہے اور جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک چیز کو جائز رکھا ہو وہاں پہ اپنی طرف سے اس چیز میں شرم حیاء غیرت اور فلاں فلاں باتوں کو ڈالنا یہ میری اور آپ کی سمجھ کا فطور تو ہو سکتا ہے اس میں حقیقت کچھ نہیں ہو سکتی جب اللہ نے ایک چیز کو جائز رکھا ہے تو وہ چیز جائز ہے تو اگر زید کے والدین میں سے کوئی فاطمہ کے والدین میں سے شادی کر رہے ہیں تو اس صورت میں نکہ جائز ہے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے بہت اچھا کام ہے بے نکاحے رہ کے آپس میں تعلقات قائم کرنا دوستیاں لگانا وہ زیادہ شرم کی بات ہے چاہے پھر یہ والدین کے معاملات ہو یا کسی اور کے بات ہو موجودہ دور میں جبکہ بے حیائی کے معاملات بہت آسان ہیں ہر کوئی دوسرے بندے کے ہاتھ میں موبائل انڈروائیڈ ہے اور موبائل میں کس کس قسم کی بے حیائیہ ہوتی ہیں یہ ہم سب میں کو پتہ ہے تو جب ہمارے سامنے ہی ساری باتیں موجود ہیں تو ان تمام تر چیزوں سے بچنے کے لئے کوئی اس میں قواہت نہیں ہے ان کا نکاح جائز ہے ان کے نکاح پہ اللہ سے عجر کی امید ہے بچوں کے لئے اور نہ ہی معاشرے کے لئے اس میں کوئی شرم کی بات ہے بلکہ جس چیز کو اللہ نے جائز رکھا ہے اگر معاشرے میں وہ چیز مفقود ہو گئی ہے تو اس کے جواز کو اس کے حسن کو بتانے کے لئے کرنا تو اور زیادہ حسین معاملہ ہے ایسا کرنا چاہیے کہ بنکاحی عورتوں کو چاہے ان کی کوئی بھی عمر کیوں نہ ہو نکاح کی طرف جلد از جلد رغبت دکھانے چاہیے اور بیواؤں کا متعلقہ کا نکاح زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے سے بے حیائی فہاشی کم ہو سکے ہمارے وہ بودھر گھدرات جو بیوی کے انتقال کے بعد نکاح نہیں کرتے بیس پچیس تیس پیتس سال چالیس سال پچاس سال کی عمر ہوتی ہے اور شادیاں نہیں کرتے اس لئے کہ پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے ان کو بھی چاہیے کہ دوسرے نکاح کی طرف رغبت کریں تاکہ معاشرے سے بے حیائی ختم ہو سکے اگر یہ بزرگ آپس میں نکاح کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں ان کو بالکل نہیں روکنا چاہیے اور ان کے اس نکاح میں مددگار بننا چاہیے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ